اگر اچانک شادی یا پر پارٹی پر جانا ہے لیکن آپ کے پاس بیوٹی پالر جا کے گھنٹوں فشل کروانے کا ٹائم نہیں ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی کمال کی ریمیڈی شیئر کروں گی جس کے ریزلٹ آپ کو انسٹنٹ ملے گی آپ کے انسٹنٹ چہرے پر کلو لے کرے گی آپ کے انسٹنٹ اپنے چہرے کو نہیں کھا رہے گی آپ کے چہرے سے پگمٹیشن کو اور ڈیڈ سکن کو اور ساتھ ساتھ چھائیاں کو رموو کرے گی اور آپ کے چہرے پر اتنا زبزہ سا گلو لے کر رہے گی کہ سب آپ کی تعریفیں کرتے لے جائیں گے تو بہت ہی کمال کے بہت ہی زبزہ سی ریمیڈی شیئر کرنے لے گی تو اکثر اپنے چہرے کی داگ دبے چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مہنگی مہنگی کیمز کا یوز کرتے ہیں جن میں بہت ہی کمیکلز کا استعمال کیا تھے جو کہ ہماری سکن کو خراب کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی بینا کسی کمیکل کہ صرف گھر کی مہنگ چیزوں سے آپ کیسے اپنے چہرے کی چھائیوں کو داگ دبوں کو منٹوں کے اندر صحیح کر سکتے ہیں اور انسٹنٹ اپنے چہرے پر نکھار لائے سکتے ہیں تو اس ریمیڈی سے آپ کے چہرے پر بہت ہی کمال کا گلو بھی آئے گا اور سارس آپ کے سکن بہت ہی پیاری ہو جائے گی تو آپ لوگ نہیں کرنا ہے کہ ویڈیو کو آنٹ تک کمپلیٹ بوجھ کرنا ہے ہیلو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں خیریہ سے ہوں گے اور فرس کلاس ہوں گے تو اگر آپ میں چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لگمی کو پریس کر دیجئے گا تو چلتے چینل آپ بہت ہی سب سے سے ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے میں دو چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک تو ہے کولگیٹ اور دوسرے چیزیں ہمارے پاس لیمون تو لیمون جو ہوتا ہے آپ کے پیگمیٹیشن کو ختم کرتے ہیں آپ کے چیزے داکھ دبے اور چھائیوں کو ہٹاتے ہیں جو زدی سے زدی آپ کے چیزے پر چھائیاں بن جاتی ہیں مہنگی مہنگی کریمز لگانے سے بھی نہیں چاہتی انہیں ختم کرے گا اور ساس آپ کے چیزے پر انسٹنٹ گلو لے کرے گا لیمون جو ہے ایک کلیننگ ایجنٹ ہے جو آپ کے سکن کے اوپر انسٹنٹ گلو لے کر آتے ہیں آپ کے سکن کو بہت افیر بناتے ہیں تو لیمون کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے یہ آپ کے چیزے داکھ دبے چھائیوں کو ختم کریں اور ساس ایک انسٹنٹ گلو بھی دے گا تو آپ کے پر پور ریکویسٹ پر آج میں آپ کے سایئے ایک ایسی دماغے کا ریمیڈی شیئر کریں جو نہ سو آپ کے چیرے کو نکارے گی بلکہ آپ کے ہاتھ پیروں کو بھی چمکا دے گی تو اس کے لیے آپ نے کچھ پینج لانا ہے سب کچھ آپ کے کچھن میں پڑھا ہے صرف اس سے اٹھانا ہے اور اسٹرمیڈی کو بنا لینا ہے تو اسٹرمیڈی کو بنانے کے لیے آپ نے ٹو ٹیپ ایسپون رو ملک لینا ہے تو جی ہاں کچھا دودھ لینا ہے تو کچھا دودھ ہی آپ نے یوز کرنا ہے دودھ کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ بول دودھ اگر جب آپ دودھ کو بول کرتے ہیں تو اس کے اجتری پروپرٹیز ہوتی ہیں سارے کے سارے برباد جاتے ہیں سارے زائے ہو جاتی ہے کچھے دودھ کے یوز کرنا ہے کیونکہ کچھے دودھ ہوتے ہیں آپ کے فیس کے پر کلیزر کام کرتے ہیں آپ کے سکن کے پر ایکسٹرا گلو لاتے ہیں اور ساس آپ کے سکن کو بہت خوبصصت بناتا ہے تو اس کے ساتھ میں ملے لینا ہے جناب ہاف کا ٹاول لیمون تو لیمون میں سے آپ نے کرنا ہے جو اس کے بیچے مو سے نکال کے سپرٹ کر لیں گے تو لیمون جو آپ کے چیرے پر گلو لے کرے گا تو ہاف لیمون جو گا وہ اناف ہو گا تو بس آپ لوگوں نے کرنا ہے 2 ٹیبلز فور ملک کے اندر ایڈ کرنا ہے ہاف کو ٹاول لیمون تو بس یہ ہم نے سکنل سویس کر لینا ہے تو یہاں پہ جناب اگر آپ کو لیمون سوٹ نہیں کرتا آپ کی سکن کے اوپر رییکشن کرتا ہے تو بس آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ لیمون کے جگہ ٹومیٹو پیسٹی اس کے دو سے تین ڈروپس اپ ٹومیٹو پیسٹ اس میں ایڈ کر دیں ٹوماتر کو نچھوڑ لیں کٹنے کے بعد تو اس سے کیا ہوگا خود جوس نکل آئے گا تو بس وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جب آپ لیمون کو ایڈ کریں گے دودھ یہاں پہ پھٹ جائے گا اور یہاں پہ اس کا پنیر بن جائے گا تو جب یہ پنیر ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر جو داگ دبے چھائیاں ہوتے ہیں انہیں ختم کرتے ہیں آپ کے چیرے پہ ایک خوبصوصا نکھار لے کر آتا ہے تو لیمون ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھ طریقے سے مکس کرنے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنے کولگیٹ تو صرف آپ نے کولگیٹ ہی یوز کرنے اس کے لئے کوئی بھی ٹوٹ پہ یوز نہیں کر سکتے تو بس آپ لوگوں نے کہنے کہ کولگیٹ بھی یہاں پہ آپ کو کلیننگ ایجنگ کے طور پر کام کرتے ہیں تو بس تھوڑا سی کولگیٹ ایڈ کریں گے بہت زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا ورنہ پھر یہاں آپ کی سکن کو ہام بھی کر سکتے تو بس اتنا صحیح ایڈ کریں گے زیادہ ایڈ نہیں کرنا تو کولگیٹ بھی آپ کی سکن کے اوپر سے داکت بے چھائیاں وہ صحیح کرتے ہیں تو بس تھوڑا سا کولگیٹ ایناف ہوگا بس آپ لوگوں نے کہنے کہ کولگیٹ آنے کے بعد اس طریقے سے مکس کرنے تو اکثر لڑکے کے اگر تھی اپنے چہرے کو نکھانے کے لئے اپنے چہرے پر بہت ہی خوبصورتا گلو لانے کے لئے بہت ہی طرح ترہ ترہ کی ایکسپیرمنٹ کرتی ہیں بہت طرح کی کریمز کا یوز کرتی جن کے انگل بہت زیادہ کیمیکلز ہوتا ہے جس کے لئے جن کی سکن جوتی خراب ہو جاتی برباد جاتی جب وہ کریمز کو چھوڑتی ہیں تو پہلے تو آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی چھا گلو لے آتی ہیں لیکن بعد میں جب آپ کی سکن جوتی وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے آپ کی سکن کے پر پیمپلس آجاتے ہیں آپ کی سکن کے پر ایکنی آجاتی ہیں آپ کے چہرے جوتی ہیں داگ دبوں سے بھر جاتے ہیں لیکن تو کبھی بھی آپ نے باہر کی لائیوی کریمز کو یوز نہیں کرنا ہے بلکہ گھر کی ریمیڈیز کو یوز کرنا ہے کیونکہ ان کے ریزرٹس بھی آپ کو ہنڈر پرسن ملتے ہیں لیکن ان کا کوئی سائیڈ افک نہیں ہوتا ہے تو میری یہ کوش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسی ریمیڈیز شیئر کروں جنہیں میں نے پہلے کود اپلائی کیا جن کا ریزرٹ مجھے بہت ہی سبسہ ملتا ہے تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی ریمیڈیز شیئر کی جن کی ریزرٹس بہت ہی کمال کے تھے تو کولکٹ کچھ طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے ایڈ کرنی تھوڑی سی حلدی حلدی جو گی اور سہ سا آپ کو انٹانگلو دے گی تو liuge ت Leon ڈگoudی ہے اگر آپ کے پاس قصوری حلدی ہے تو Weldon good ہے اگر آپ کی پاس قصوری حلدی نہیں ہے تب آپ اس میں گھر والے حلدی کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو قصوری حلدی جو ہوتی وہ آپ کے سکن کو پھیلا نہیں کرتا ہے لیکن جو گھر والے حلدی ہوتی ہو وہ آپ کے سکن کو پھیلا کر دیتی ہے تو اس لیے اگر آپ کی پاس قصوری حلدی ہے تو آپ نے وہ آèresی میں اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ایک اور چیز وہ ہے جناب آئل تو یہاں پہ جناب آپ نے کوکونٹ آئل بھی لے سکتے چاہے تو علیو آئل بھی لے سکتے تو میرے پاس یہاں پہ زیتون کا دے تو میں تھوڑا سا یہ ایڈ کر دوں گی تو جو بھی آئل آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے چاہے آلمانٹ آئل ہو چاہے زیتون کا آئل چاہے ہیں کوکونٹ آئل ہو کوئی بھی آپ آئل اس میں یوز کر سکتے ہیں اپنی پسند سے تو بس آپ کو ایکنے کیا تھوڑا سا آئل ایڈ کرنے کے بعد ان تینوں چوزوں کو اس طریقے سے مکس کر لیں اور اس طریقے سے سموذ سا پیسٹ بنالیں تو آئل ہم اس لئے ایڈ کردے تاکہ آپ کی سکن ڈرا ہے آپ کی سکن جو بہتا سوفت بنے آپ کی سکن جو بہتا سمود بنے تو آئل ایڈ کرنے سے آپ کی سکن جو بلکل بی بی سکن بن جائے گی تو اس لئے آپ نے اس میں آئل ایڈ کرنے جس بھی ایری پر آپ نے اسے اپلائے کرنے چاہے اپنے ہاتھوں پر اپلائے کرنے چاہے اپنے پیرو پر اپلائے کرنے یا پھر فیس پر اپلائے کرنے سب سے پہلے اسے کلن کرلیں اس طریقے سے فیس بوش کرلیں اس کے بعد ہی اپنے اسے اپلائے کرنے تو اسے اس طریقے سے اپلائے کرنے کے بعد آپ لوگن کرنے کہ چار سے پانچ پر اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رب کرنے اس طریقے سے مساج کرنی تو اس سے آپ کے چیرے پر بہت ہی پیار سا نکھا رہا ہے گا انسٹن آپ کے چیرے پر گلو آئے گا اور ساز آپ کے چیرے سے پکمنٹیشن کو ختم کرے گا اور ساز آپ کے ڈیڈی سکین کو رموو کرے گا تو یہاں پہ چنائب آپ لوگنے کرنا ہے کہ چار سے پانچ منٹس طریق سے ہلکی ہلکی ہاتھوں کے سارے سے رب کرنے تو اگر آپ لوگ بہت طرح کی ریمیڈیز یوز کرتے رہتے ہیں انہوں کو میتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈیڈیز سوٹکا جاتی ہے تو می coی ایک جزیسٹ کروں گی کہ آپ اسی ڈیڈی کو یوز کیا کریں لیکن کوحبی ڈیڈی یوز کرتے سیکھر پر ہے ٹیسٹ کردیں ہلکا سا نیک پہ چیک کریں کہیں ریمیڈی سے کوئیی ریکشن نہیں ہو را ہوا آپ کوئی جلن تو نہیں ہوا ہے تب آپ اس ریمیڈی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس ریمیڈی میں جوچے میں آج کیا اگر کوئی بھی چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی سکین کو تو آپ کو اسکے بھی کر سکتے اکسا لہوں کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو اس کے لئے میں نے آپ کا بتایا تھا کہ ٹاماتر کا جوز بھی آپ یوز کر سکتے تو اب آپ لوگوں نے بہت ہی پیارا سلال کل آکر ٹاماتر لے نا ہے کیونکہ ٹاماتر جو ہے اپنی سکین کو اکلاس سکین بناتے ہیں اور ساعت سے سکین کے اوپر کوئی انسٹنٹ گلو لے کر آتے ہیں اب آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ ہاف کٹا ہوا ٹمائٹر لینے اور اس کے اوپر آپ نے کہنا ہے کہ شگر ایڈ کرنی تو چینی کے اندر اس ٹمائٹر کو ڈپ کر لیں اور چینی جو آپ کی سکن کو بہت ہی نرمہ ملائم بناتی تو میں نے اسے ڈپ کر لیا ہے اب اپنی کرنے کے ایسے رپ کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کے پر رپ کریں گے ہلکا ہلکا سے رپ کریں گے تو بلکل بھی آپ نے اسے بہت در رگڑ رگڑ کے رپ نہیں کرنا کیونکہ پھر آپ کے سکن کے پر ریکشن بھی ہو سکتا ہے تو چینی جو آپ کی ہاتھوں پر بہت در سوفٹ بنائے گی بہت در سموتھ کر دے گی اور ساس آپ کو انسٹنٹ گلو بھی دے گی تو آج کی ریمیڈی اتنی کمال کی ہوتی زبادہ سے بھی کوئی فیشل بہتا ریزلٹ آپ کو گھر میں دے گی بینہ ایک روپیا خرچ کی ہوئے تو اس ریمیڈی کو وہ لڑکیاں ہرگز یوز نہیں کر سکتی جن کی ایج 15 سے لے کے 20 تک کیونکہ 20 کی ترمیان آپ کی جو سکین ہوتی ہے بہت در سوفٹ ہوتی ہے تو لیمن جو آپ کی سکن کے پر سوٹ نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سکن کے پر ریکشن نکل ہے تو بس پانچ چاہر میں مساج کر لیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ نے کرنا ہے کہ پندرہ منٹ کے لیے سے اپنے ہاتھوں کے پر رہن دینا ہے تاکہ اس ریمیڈی کا جو انسٹن ریزلٹ ہے وہ آپ کو مل جائے بس پندرہ منٹ کے لیے آپ اسے لگا کے چھوڑ دیں اور اس کے بعد ساتھے پانی قصد میں آپ کو بہت شک کے دکھا دوں گے اس ریمیڈی کے آپ کو کتنے زبر سے ریزلٹ ملنے والے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ انسٹن ریزلٹ دے سکتے ہیں کہ کتنے پیارے ہمارے ہاتھ اچھکیں کتنا خوبصورت اس پر گلو آ چکا ہے اور آپ کے حال جویں گے بلکل نرموں ملائم ہو جائیں گے اس ریمیڈی کو یوز کرنے کے بعد تو اس ریمیڈی کو آپ لازمی ٹرائے کیجئے کیونکہ اس کے آپ کو ہنڈر پرسن ریزلٹ ملنے والے آپ کے چہرے سے داگ دبے چھائیں اور پگمٹیشن کو ختم کرے گی اور سار سار کو انسٹن گلو دے گی تو آپ نے کسی بیوٹی پانر جا کے ہزار روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں افیشل کروانے کی گھر پر ہی آپ اس کچھ ریمیڈیز کو یوز کر کے اپنے چہرے پہ بہت ہی کمال کا گلو لائے سکتے ہیں اور اپنے چہرے کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ چینلے کو سبسکرائب کر کے پر لائکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کے اور بھی اچھا اچھی ویڈیوز ملتی لیں تو چلتے ہو جنا پریلوڈ کراؤں گی اس طرح کے بہت ہی سبسکرائب ویڈیو کے ساتھ